اسلام علیکم سامین کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے اللہ آپ کو حضور امان میں رکھے دوستو ہم ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے موضوع کو چنا امروینڈیوز پر ہم نے بات کر لی شخصیات کی احیادہ کر لی یا کبھی کسی ہے کسی سیاسی امور کی اوپر ہم نے ڈسکس کر لی لیکن آج یقینی وشت بات پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک برننگ ایشو ہے پاکستان کے لیے اور وہ سچی بات یہ ہے جس کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں وہ ہے جو قرآن میں موجود ہے اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے حبیب کہتو ان سے کہ ان کی تمہارے اور اس کی اللہ کی کھلی جنگ ہے جنہوں نے ربا کا معاملہ کی ان کی ضروریات اور ان کی جو معاملات ہیں وہ اس قدر تنگ دستی کا شکار ہے کہ ان کو لوٹنے والے پھر آگے بڑھتے ہیں اور آج کرزہ سکیموں کے حوالے سے جو آن لائن سسٹم چل رہا ہے اس میں لاکھوں لوگ سفر ہو چکے ہیں حکومت کو خواب خربوش سے جاگنے کی فرصت نہیں ہے اور لوگ ترے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں ان کے حضوں لٹے جا رہے ہیں میرے ساتھ خدام الخلق کے ایک رہنما صدیقی صاحب موجود ہے السلام علیکم صدیقی صاحب صدیقی صاحب کیا معاملہ کیا ہے اس پر اتنی اہاکار کیوں ہے یہ بہت شکریہ آشمی صاحب آپ کی دعوت کا اور آپ نے بلائے آج دیکھئے اس حالے سے ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں ہماری لوکل انظیمیں کام کرتی ہیں ایسی بہت سی کمپلینز ہیں کہ آن لائن جو اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں موبائل کی اور وہ آپ کو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار تک کرز دیتی ہیں مختلف نویت میں چار پانچ ایپس ہیں بروقت ہے ایزی لون ہے پی کے لون ہے اور بہت سے ایسے آرہے ہیں یہ بیسیکلی ایک کیس ہے یہ کہ جو بظاہر تو سود کا کاروبار ہے لیکن بیسیکلی یہ لوگ بلیک میلر ہیں اور اگر آپ نے اب ہمارے پاس ایک مثال ابھی موجود ہے کہ امران صاحب ہمارے پاس یہ نشار ٹاؤن سے انہوں نے رابطہ کیا ہماری لوکل تنظیم سے وہ کیس ہمارے پاس آیا کہ انہوں نے تقریباً چالیس ہزار روپے کا لون لیا لیکن اس لون کو واپس کرنے کے کرتے ہیں انہوں نے ایک دو جگہ سے اور لون لیا اور وہ لون واپس کرنے میں تقریباً پانچ لاکھ روپے وہ ادار کر چکے ہیں اور چالیس ہزار روپے کا لون اپنی جگہ کھڑا ہے تو بیسیکلی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بلیک میلر گروپ ہے جس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بقاعدہ ہائیلیٹ کر کے اور اداروں سے بات کی جائے اب ان کا طریقہ واردت بڑا یونیک ہے جو ابھی در پاکستانی عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جس کے لئے ہم نے آج یہ پروگرام رکھا حاشمی صاحب نے بلایا ہمیں بات یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ اپلیکیشن میں جائیں گے آپ کو یہ ان کے پیڈ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ایڈز آپ دیکھتے ہیں آن لائن وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں فوراں کرزہ آپ کو لے رہے ہیں تین منٹ میں پیسے آپ کے ایکاؤنڈ میں ٹرانسپر کر دیں گے آپ آئیں یہ اپنا فارم فل کریں یہ ہماری ٹرنس کنڈیشن ہے ان کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کو لون ٹرانسپر ہو جائے گا ہوتا یہ ہے طریقہ واردات کیوں ہوتا ابھی پہلا آغاز ہوتا ہے ان کا اپلیکیشن پلے سٹور سے آپ آئی فون کے پلے سٹور میں جائیں اس میں انڈرویڈ میں جائیں آپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں اپنا ان کی آرمزن کنڈیشن کو اوکے کر دیں ایکسپٹ کر لیں اس کے بعد آپ کی اماؤنٹ ہوتی ہے اماؤنٹ آپ نے سریک کر لی پھر آپ نے ٹائم پیریڈ بتا دیا کہ مجھے 40 ڈیس کا چاہیے 90 ڈیس کا چاہیے 180 ڈیس کا چاہیے یہ سارا پروسیجر کرنے کے بعد آپ کو دو سے تین منٹ میں ایک کال آ جاتی ہے اس کال پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا ہمیں جو ہے نا جیس کش نمبر دے دیں یا کاؤنٹ نمبر دے دیں تاکہ آپ کو پیسے ٹرانسپر کر دیے جائیں اب عمران صاحب جن کا کیس ہمارے پاس آیا انہوں نے چالیس ہزار کی اماؤنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا 180 ڈیس کاونٹ کا ٹائم پیریئر تھا اس کے اندر جب آپ تمام ٹرمز کنڈیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ کو کال آتی ہے عمران صاحب کو کال آئے کہ جی آپ کا چالیس ہزار کا لون اپروو ہو چکا ہے آپ اپنا جیس کش نمبر دے دیں انہوں نے اپنا نمبر دے دیا ان کو چالیس کے بجائے بتیس ہزار روپے 32 ہاؤزن ان کو ٹرانسفر ہوا انہوں نے کال کی انہوں نے کہا جی میں نے تو چالیس کے دیا تھا یہ آپ نے آٹھ ہزار میرا کہاں چلا گیا انہوں نے کہا جی یہ آپ کی پہلی کس ہم نے کارڈ لی سرویس چارجز ہیں اور فلان فلان آپ کی یہ ٹرانزیکشن جو ہم کر رہے ہیں اس کی فیس ہوتی ہے بینک فیس ہے یہ انہوں نے کہا کہ آٹھ ہزار تو سرے دست ہی ان کو محروم کر دیا ایکسٹینشن کے نام سے انہوں نے محروم کر دیا فردر انہوں نے بتیس ہزار روپے کے لیے اب ان کا نائنٹی وانیٹی ڈیس کا ٹائم تھا انہوں نے وانیٹی ڈیس کے اندر یہ پی بیک کرنا تھا اور آن لین ان کو لکھا آیا تھا کہ آپ نے ون پرسنٹ انٹرس کے ساتھ یہ واپس کرنا ہے ہوا یہ ہے کہ آٹھ ہزیں دن عمران صاحب کو کالانی چورو ہوگی کہ جی آپ نے ہم سے لون لیا ہے اور آپ یہ اس کو واپس نہیں کر رہے تو آپ کے خلاف ہم کروئی کریں گے انہوں نے کہا میرا تو آپ کے پاس وانیٹی ڈیس کا ٹائم ہے تو میں آپ کو ایک سوسی دن کے بعد واپس کر دوں گا پیسے اس کے اندر ہی واپس کر دوں گا بنتیس ہزار انہوں نے کہا نہیں جی آپ اپنے جو ہمارے ساتھ ٹرمز کنڈیشن آپ کی ہماری تھی آپ نے ان کو ایکسپٹ کی آپ وہ فارم جا کے ہماری ویبسائٹ پر دیکھیں وہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ نے ہر آٹھمے دن ہمیں جو ہے پیسے پی کرنے ہیں انہوں نے کہا یہ ایسا تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ آنا آپ نے میرے سے کال پر بات کی انہوں نے کہا جی آپ کنڈیشن دیکھ کر لیں ہماری جا کے دیکھ لیں بہرحال ان کو بہت پریشانی ہو گئی اب وہ یہ کہنے لگے کہ یار میں نے اگر چالیس ہزار روپے آپ سے لیے تھے جس کے مجھ آٹھ ہزار کا تو آپ نے سرے دست تھی مجھے نقصان دے دیا کارٹ کے بتیس ہزار دیے تو اگر میرے پاس آٹھ دن کے لیے میں نے لینے تھا میں کیوں لیتا آپ سے مجھے تو ضرورت نہیں تھی کہ آٹھ دن کے لیے میں آپ سے بتیس ہزار روپے لے کے تو اپنے آٹھ دن میں آپ کو پی کروں جبکہ آپ ایک سو سی دن کا ماں پر مجھے کہہ رہے ہیں مختصر یہ کہ جناب ان کی ادھر ڈیبیٹ شروع ہو گئی بحث شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ آپ اپنا ورڈس اپ چیک کریں انہوں نے ورڈس اپ اپنا چیک کیا تو ان کو ان کی فیملی کی ان کی وائف کی ان کے بچوں کی ان کی بیٹی ہے ایک بڑی وہ کالی جاتی ہے اس کی اور ڈیفرنٹ کسن کی ان کی فیملی جو گیلری کے اندر فوٹوز تھیں وہ ساری ان کو ورڈس اپ آئی اننون نمبر سے اور پھر ان کو کال آئی کہ جی آپ نے اپنی تصویریں دیکھ لیئے اب ہم آپ کو جو ہے اور آپ کا سارا ڈیٹا ہمارے سے شیئر ہو چکا ہے آپ کا پورا موبائل ہمارے کنٹرول میں ہے اگر آپ ہمیں جو ہے یہ پیسے نہیں دیتے کل آٹھ میں دن تو ہم آپ کے جو کونٹیکٹ لیسٹ ہے اس کے اندر یہ سب کو تصویریں بھیج دیں گے اور آپ کو جی بات یہ ہے اگر آپ کی میری کو ٹرمز کنڈیشن ہے تو آپ میرے خلاف عدالت میں جائیں دالتی کاروئی کریں قانون کے اندر آپ کام کریں لیکن نہیں انہوں نے کہا جی عدالت کو آپ چھوڑیں لیکن آپ نے ہمیں پیسے نہ دیئے تو آپ کو یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑے گا بارالیز یہاں بات مختصر ختم ہو گئی اچھا یہ مطلب کیسا میں آپ کی بات کو کٹ رہا ہوں کیا ان کو ریگولیٹ کیا ہوا کسی آثاریٹی نے کہ یہ سوتہ کاروبار کر رہے ہیں لوننگ کر رہے ہیں اور حالانکہ پجاب اسمبلی نے آرڈینرز جاری کیا تھا سپریم کورٹ میں بھی یہ صورتحال گئی اور پھر اس کی تو بڑی سخت کرائیم ہے یہ تو تو کون سٹی آثاریٹی نے اس کو ریگولیٹ کی ہے جی دیکھئے بہت اچھا سوال حاشمی صاحب آپ کا شکریہ کوئی بھی کرتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ اسی سی پی اس وقت بلکل سوئی ہوئی ہے اس کو نا اس چیز کاریم ہے لوننگ کے حوالے سے تو میں نے سنا ہے کہ سٹیٹ بینک جب تک جو بینکنگ لون جو ہے اسی سی پی کے طاعت نہیں ملتا کرتا یہ تو ایک ریگولیٹ جو ہے وہ بینکنگ سسٹم ہے پورا ایک پیرلل نظام اس کو انہوں نے یہ جو جو ناؤسر بازر ہیں دونوں ہی آپ کو پتا ہے پاکستان کا قانونی نظام یہاں پر وہ اس کو نہیں کر رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ریگولیٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہاں پر غریب تبکار رکشے والا ریڈی والا کوئی درزی کوئی موچی بچارہ وہ سارے فز گئے ہیں ان لوگوں سے ہمارے پاس ابھی بھی تقریبا آپ سمجھ لیے کہ سیکنوں ہمارے پاس کمپلینٹ جیسے ہیں ہماری لوکل تنظیمیں ہمیں ریپورٹ کر رہی ہیں کہ جی یہ علاقے میں مسئلہ ہے یہ فلاں بندہ ہے اب ایک بندہ جس نے پانچ لاکھ پے کر دیا اور اس کا چالیس ہزار وہی کا وہی کھڑا ہے تو آپ سوچئے کتنی بڑی نوصر بازی ہے یہ یہ لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا جا رہا ہے اچھا یہ ایک اور بات ہے بڑی اہمیت کی حمل بات ہے وہ کم از کم سامین یہ کون سا کرائم بنتا ہے یہ تو بیسیکلی آپ کے اگر موبائل سے ڈیٹا چوری ہوتا ہے اس کو ہیک کیا جاتا ہے اسے لے لیا جاتا ہے ان کی اجازت کے بغیر تو یہ تو کرائم ہے ایسا ہی ہے تو اس کے پر کیا ایف آئی ایکٹیو ہوگی یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہوگا یہ جو ہمارے پاس کمپلینز آئی ہیں ان میں سے کچھ لوگ پولیس نے بھی کہے لوکل تھانے میں جائے کہ انہوں نے درخواستیں دیں لیکن پولیس نے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ ٹرمز کنڈیشن تیگ کی ہیں تو آپ خود ہی ان کو جو ہے نا دیکھیں ہم آپ کے اس میں جو ہے نا آن لائن کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس فیس بک کا کنٹرول نہیں ہے ویڈ سیک پر کنٹرول نہیں ہے یہ فوراں کنٹرول ہے سارا تو ایف آئی کے پاس تو ہے تو ایف آئی کے پاس ضرور ہے لیکن ایف آئی کو اس کے اوپر ڈیفینٹلی کو ایکشن لینا چاہیے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اسپیکٹیویٹ ہو کے سوموٹو نوٹس لینا چاہیے اس کے اوپر کہ وہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگوں کے ساتھ غریب آبانی سے حال موش کتنے لوگ اس کے ساتھ ویکٹم بن چکے ہیں ان کے جی دیکھئے بات تو یہ ہے کہ اس خود ہمارے پاس سیکڑو جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں متاثرین موجود ہیں ہمارے نیٹورک میں جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں لیکن ہم یہ سکرین پہ آپ لوگ نمبر دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اوپر ہمارے پاس ایک حل موجود ہے سلوشن ہے ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں تو جو لوگ اس میں متاثرین ہیں ہمارے ای میل کے اوپر یا ہمارے اس کانٹیکٹ آفیس کے نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور ہمیں بتائیں آپ ہمارے ساتھ جڑیں تو ہم اس کا آپ کو کوئی حل بتاتے ہیں انشاءاللہ تو کیا طریقہ آپ کا ہے کیسے آپ اس کو لوگ کو ان کے گریونسز کو ریڈریس کریں گے ان کا مسئلہ حل کریں گے کیا آپ کو طریقہ طریقہ ہوگا جی دیکھیں اس کو کسی کانونی طریقے سے ہی ٹیگل کیا جائے گا اور اس کے اوپر ہمیں اچھا ڈیٹا چاہیے اچھا ایک شخص کوئی اگر لون واپس نہیں کرتا اور یہ ریگولیٹ بھی نہیں ہے تو کیا کیا نقصان دے سکتے ہیں اس پر وہ ان کو کہتے ہیں بھی آپ کا آمنہ شراثتی کارڈ نہیں اس میں دیکھئے بلکل یہ آپ سب کے لیے ویورز یہ بات ہے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں آپ کا کر سکتے بلیک میلر گروپ ہے یہ اور کوئی آپ کو یہ نقصان نہیں دے سکتے عدالت میں یہ نہیں چاہ سکتے آپ کے خلاف بلکل آپ بے فکر ہو کہ ان کو انکار کر دیں کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا آئیڈی کارڈ بلوک کر دی ہے ہم بلوک کر رہے ہیں ایف آئیے میں میں نے کہا بھی جو یہ ایسا تو نہیں ہے دیکھئے ریگولیٹری آثورٹیز ہوتی ہیں ہر ملک کے اندر پاکستان میں اگر کسی کا آئیڈی بلوک ہونا تھا وہ نادر آثورٹی ہے اس کے لیے آپ کا جو نیشنل ڈیٹا بیس ریگسٹریشن ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے آئیڈی بلوک نہیں کر سکتا کوئی ایسی آپ کو بات کرتا ہے تو آپ کو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز آپ کی بلوک نہیں ہو رہی کوئی آپ کو گھر سے اٹھا کے نہیں لے کے جائے گا کوئی مو میں نہیں ڈالتا آپ نے بے فکر ہو کے ان کو کہہ دیں کہ جی میں نے آپ کے پیسے دے دی ہیں آئندہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کر لیں باقی آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی نوکو ریمیڈیز ہمارے پاس ہیں اچھا یہ جو یہ ایک گروہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ایک دو تھے لیکن ایس قسم کی آن لائن بہت سی درجنوں میرے سامنے آئی ہیں اپلیکیشنز ہر آدمی کو یہ ایسی پیسہ طریقے سے آرام سے پیسہ آجاتا ہے نا اس میں اس میں کوئی محنت بھی کچھ نہیں کرنی پڑتی اور پیسہ بھی آجاتا سادہ لوگ لوٹے جاتے ہیں پھر انہوں نے ایک گیم کی یہ کی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کو کال سینٹر سے انہوں نے رابطے کی ہوئی ہیں ان کی سرسز آئی کی ہوئی ہیں وہ فون کرتے ہیں کچھ انہوں نے اپنے بدماش رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہ تھریٹس کرتے ہیں گالیاں تک بخ دیتے ہیں اور بری ہارش تو اس بیچارے کا وہ سوٹ فیریجی نہیں رہے جالا تو وہ بیچارے کو چھتیس ہزار روپیہ اس نے لون لیا اور وہ پانچ لاکھ روپی ادا کر چکا ہے اب تک پانچ لاکھ روپی ادا کر چکا ہے لیکن اس کی جانل نہیں چھوٹ رہی ہے ہر ہفتے وہ کچھ را کچھ را کم دیتا رہا کبھی دس ہزار کئی پندرہ ہزار کئی بیس ہزار چھتیس ہزار کا اس نے پانچ لاکھ روپی ادا کر چکا لیکن چھوٹ رہی اس کو تڑیاں بھی لگ رہی ہے تھریٹس بھی مل رہی اس میں بس یہی ہے کہ آپ سب جو متاثرین ہیں اس کے اندر آپ سب سے پہلے تو حوصلہ کریں اور ان سے بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں آپ کا کر سکتے نہ آپ کو بلیک میل کر سکتے آپ نے جنہیں پیسے لیے تھے آپ اس کا تین چار گناہ ان کو واپس کر جو کہ آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں کسی عدالت میں جائیں گے کسی تھاروڈی کے پاس جائیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ پے کر دی سود تو کارو بار کاری نہیں سکتے تھے سود کا بلکل ہی کسے یہ جو کرائم ہے یہ جو کرائم ہے انہوں کا اور پھر اس کے اوپر دیکھیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم اس کے اوپر بھی متاثرین کو آپ کے پاس کوئی ٹیم وکلا کی بھی آپ نے رکھی بھی ساتھ اٹیکش ہیں آپ کے ساتھ جی بلکل ہے ہمارے پاس عدالتی نظام کے اندر بھی انشاءاللہ اس کو پر ہم ایکشن لیں گے اور ہمارے وکلا اس کو پر کام کر رہے ہیں آن لیڈی اس کو پر کوئی انشاءاللہ کوئی ریٹ پیٹیشن دائر کرتے ہیں انشاءاللہ اور اس کو پر ہم بقاعدہ لیں گے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے سب سے پہلے ہمارے سامین یہ ایک بڑی اہم بات کی صدقی صاحب نے انہوں نے اپنی خضام الخلق کے حوالے سے آپ کو پلیٹ فرم مہیا کر رہے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ان ناصوروں کو جو سماج کے ناصور ہیں پراسائٹس ان کو کہا جائے تو بہتر ہے یہ وہ بلٹ سکرز ہیں ان کو ہم نے انشاءاللہ کٹھے مل کر جنگ لڑنی ان کے خلاف اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا ہم انشاءاللہ متحد ہو کر یہ جب تک غریب آدمی عام آدمی وہ آدمی جو جو لون لیتا ہے وہ غریب آدمی ہی ہو سکتا ہے سرمایہ دار لون اس طرح ان لوگوں سے نہیں ریتے تو آپ جڑے اور متحد ہوں تاکہ ان کی بدماشی کو اور ان کو لکیل ڈالی جا سکے اب آپ سے اجازت میں آپ کبھی کو بزاروں کہ آپ اس کے ساتھ مجیب لائے میں آپ تھنکس پر ٹوز اسلام علیکم اسلام علیکم